دوست اب ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں سیدھا سر پھارتے ہیں بلے سے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ملا دیتا ہوں آپ کو ادنام نام کے اس دلے سے یہ جنگور ٹک ٹک کے دنوں میں آیا تھا وائرل ہو گیا تھا اپنی ادننگی حرکتوں سے اور اس کے بعد میں ایلوش نے کیری نے اور جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان سب نے بھائی جو تھوگیر کے رگڑا مارا اس کے بعد بھائی سب یہ رگڑا پٹی ہو لیے وہاں سے دکھے ہی نہیں اور اب نکل کر بھار آئے اس دوران بیچ میں پٹ بھی لیے تھے دو تین بار خبریں ایسی آئی ہیں لیکن ابھی بھارت کس لیے آئے ہیں یہ آئے ہیں ایلوش بھائی کو چوڑیاں پہنانے کے لیے لیکن حقیقت یہ بھائی اس نے خریدی تو اپنے لیے ہوگی لیکن سائی چھوڑا بڑا رہ گیا تو سوچا کہ بھائی بھار بات دوارنا اس غریب کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے شیوائے اپنے چھوٹے مو اور بڑے بڑے گالوں کے دوستو یہ والا جوک آپ میرا سمجھ گئے ہیں تو پلیز کومنٹ کر کے مجھے بتاتی جی کا پن کر دوں گا کیونکہ آدھی جنتہ کو یہ میری بات سمجھ میں آئی گی نہیں تو جتنے بھی میرے بھائی ایلوش کے فین ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کہ اب بھائی ایسا کوئی ٹاسک آئے گا جہاں پر ایلوش کو چوڑیا پہنی پڑنگ کیا آدھنامی سچ میں چلا جاگا اب ایک بوس کے اندر تو بھائی نہیں جائے گا اتنی اوقات ہی نہیں ہے بھائی اس چھو پر جانے کس کی رہی بات دوسری بس یہ ایک ایونٹ میں آئے تھا تو پوپلرٹی گین کرنے کے لیے ابھی بھی سالے ایلوش دوسروں کے دم پہ ہی لے رہے ہیں پہلے دوسروں کی آواز کوپی کر کے اور اب بھائی صاحب کسی کے پچھوارے میں گس کے کہ بھائی ارے ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں ہم بھی ہیں تو یہ چوڑیاں لے کر آیا تھا کہ بھائی صاحب جو ایلوش ہے وہ لڑکیوں سے بتتمیجے سے بات کرتے ہیں گالی دے کر بات کرتے ہیں تو یہ چوڑیاں انہیں پہننی چاہیے اب ان کو بتاؤ چوڑیاں پہننے کا جو یہ محاورہ ہے کس لیے ہے یہ ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو عورتوں کے کام کرتے ہیں کہ بھائی عورتوں کے کام کرتے ہیں چوڑیاں پہن لو اب وہ گالی دے رہا ہے تو وہ چوڑیاں پہن لیں مطلب کی عورتیں گالی دیتے ہیں اب بے سالیہ ابھی تو مردوں سے چھاٹے کھا رہا تھو ادنام اب عورتوں سے کھائے گا تو نہیں سدھر سکتا میرے بھائی اور ڈرو مت بھائی واپس آ رہے ہیں چلتے وقت دگی میں تمہیں بھی دھر لیں گے ہریانہ آجاؤ شیوہ کر دیں گے تمہاری بڑیہ سے پک جنتا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتاؤ ان جھمگوروں کے کوئی اوقات ہے الویس بھائی کے سامنے دو لیں مینو تو کومنٹ باک ملتا ہوں سے جلد بائی بائی